آگے بڑھتے ہیں حل دوانی ہنسا کے بعد مکہ سچیف رادہ راتوڑی حل دوانی پہنچی مکہ سچیف نے ڈی جی پی کے ساتھ موقع پر جا کر صدیقہ جوازہ لیا ڈی آئی جی ڈی ایم ایس اس پی کے ساتھ میٹنگ کر حالات کی سمکشہ کی گھائلوں سے بھی مکہ سچیف نے ملاقات کی ادھکاریوں کو ضروری دشان اردیش دے حل دوانی سے لوٹ کر دونہ ادھکاریوں نے حالات کے بارے میں جانگاری دی تو حل دوانی ہنسا کے بعد مکہ سچیف رادہ راتوڑی حل دوانی پہنچی تھی اپ ڈیٹ مل رہا ہے مکہ سچیف نے ڈی جی پی کے ساتھ موقع پر جا کر صدیقہ جازہ لیا ڈی آئی جی ڈی ایم ایس اس پی کے ساتھ میٹنگ کی اور حالات کی سمکشہ کی گھائلوں سے بھی مکہ سچیف نے ملاقات کی ادھکاریوں کو ضروری دشان اردیش دیئے اور حل دوانی سے لوٹ کر دونوں ادھکاریوں نے حالات کے بارے میں سی ایم کو جانگاری دی تو سی ایم پشکر سنگھ دھامی بھی لگتار اس پر نظر بنایا ہوئے ہیں تو حل دوانی انسا کو لے کر اپ ڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں سی ایم پشکر سنگھ دھامی کو بھی لگتار اس پورے معاملے پر جانگاری دی جا رہی ہے موکہ سچیف رادہ رتوڑی حل دوانی پہنچی تھیں موکہ سچیف نے ڈی جی پی کے ساتھ موقع پر جا کر جائزہ لیا اور ڈی آئی جی ڈی ایم ایس ایس پی کے ساتھ میٹنگ کر حالات کے سمکشہ کی اور ان تمام جانگاریوں کو سی ایم پشکر سنگھ دھامی سے بھی ساجہ کیا گیا ہے لگتار سیدھی پر نظار بنایا ہوئے ہیں سی ایم حل دوانی سے لوٹ کر یہ دیکھیں دو تا سویرے سوقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چپے چپے پر پولس مستعد ہے اور دوسری طرف سی ایم بھی ہر حالات کے بارے میں جانگاری لیتے نظر آ رہے ہیں یہ اپنے کمار حل دوانی اور بنبھولپورا کا جو اس پورے گھٹنا کرم میں جو بیوادی چھتر ہے وہاں کا دورہ کا لوٹے ہیں انہوں نے موکھے منتری کو بھی بریفنگ کیے سر یہ گھٹنا کیسے ہوئی ہے اور برطمان سٹیٹس کیا ہے جو ابھی تک کی جانگاری ہے کل جو ہمارا پولس پرشاسن مانگی نیالے کے آدیشوں کے کرم میں وہاں انٹوچمنٹ ہٹانے گیا تھا بنبھولپورا کے علاقے میں تو جس طرح سے وہاں پر اگر بھیڑ نے پولس پرشاسن پر حملہ کیا پتھراو کیا پیٹرول بوم پھیکے آگزنی کی کچھ ان لائسنس ویپن سے فائر وغیرہ بھی وہاں پہ ہوا تو اس طرح سے بلکل سپاش ٹروپ سے ہم لوگوں کو یہی لگا کہ یہ بڑے پلانٹ طریقے سے اس کو اس اپدرب کو اجام دیا گیا تھا تو وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے سیتی فلال سامان نے ہے اور ہمارا پریاس رہے گا کہ جل سے جل کر سوکر ریسٹرکشنز ہٹائے جائے اور پھر ایک پروپر سارا ایویڈنس کلیکٹ کر کے اور جو لوگ دنگے کے پیچھے تھے ان کو ایڈنٹیفائی کر کے ان کے خلاف ہم سکس سک کروائی کریں گے مدرہ سا ہٹانے کا ریکشن ہے یا کچھ سنیو جت لگتا ہے جس طرح سے جو اس میں نشت روپ سے کل جس طرح سے بھیڑ وہاں پہ اکھٹی ہوئی تھی اور جتنی تیزی سے وہ لوگ اکھٹا ہوئے جس طریقے کی ان کے پاس تریاری تھی تو ڈیفرنٹلی کچھ نہ کچھ اس میں اس کے پیچھے کچھ پلاننگ پرتیت ہوتی ہے اور کچھ شڑیم پرتیت ہوتا ہے اس کی ہم جاش برطال کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو چندیت کر کے جل سے جل کروائی کریں گے سر حالہ کب تک ریشٹور ہو سکتا ہے تو آپ نے ڈی جی پی ابنیو کمار آپ نے بھی حلدوانی کا دورہ کا لوٹے ہیں ڈی جی پی کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے وہاں پر